یا ایوہ مزمیلون جس کا حاکم سیارہ مریخ ہے اور اس ہفتہ دیکھتے ہیں کہ آٹھ سے پندرہ دسمبر دو ہزارتیس یہ سیارہ کس پوزیشن میں ہے اور کیا احکامات دے رہا ہے تو ہمارے سامنے جس وقت زائچہ ہم نے کشید کیا تھا تو بارہ دسمبر کو منگل کا دن ہے اور یہ خاص ایک نظر ہے کمر کی سیارہ مریخ کے ساتھ اور یہ نظر کلان ہے یہ دعاوں کی جلد قبولیت کا وقت ہے اور یہ ایسا وقت ہے کہ جب آپ کوئی بھی حاجت اور دعا اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس ہفتے یہ جو آپ کو موقع مل رہے تو آپ کی دعائیں اور حاجتیں انہا کے حضور جلد پوری ہوں گے اور یہ بارہ دسمبر منگل کا دن ہے اور دوپہر کو بارہ بجے سے لے کر اور دو بجے کا یہ قبولیت کا وقت ہے تیرہ دسمبر یہ بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن سیارہ اتارد برج جبنی میں رجت پذیر ہو رہا ہے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے اب آپ کے سارے کام بگڑنا شروع ہوں گے اب زائچہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے برج کے ستارے کس پوزیشن میں تھے اور اب وہ آپ کے لئے کیا احکامات دے رہے ہیں اور آپ کے برج کے ستارے اس ہفتے میں احکامات دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے سفر گیا تو اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں ہوگا سیاری کے معاملات کو فیل وقت روک دیں اگر کہیں پر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو فیل وقت اس ہفتہ میں روک جائیں عزیزوں آقارب سے آپ اپنے معاملات کو بہتر کریں چونکہ جس کا تعلق بھائیوں سے ہے بہنوں سے ہے خونی رشتہ داروں سے ہے عزیز آقارب سے ہے تو یہ جب رجت میں ہوتا ہے تو یہاں پر یہ لڑائی جھگڑے فساد پیدا کرتا ہے آپ کو کچھ وقت کے لئے سبر کرنا چاہیے کچھ اس ہفتہ میں آپ کم سے کم روک جائیں اگر کوئی منگنی شادی بیعہ کی کوئی رسم ادھا کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے میں ابھی نہ کریں کیونکہ ستارے ہی اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں لیکن کمر کا جو کران ہے اور مریخ کے ساتھ یہ بہت زبردست ہے اور یہ نظارہ آپ کو آسمان پر بہ آسانی مل سکتا ہے رات کے ٹائم اگر آپ اپنے برج کا حاکم سیارہ دیکھنا چاہیں تو آپ رات کو یہ دنو سے دس وجہ تک یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بڑا خوبصورت ہوگا کہ کمر کے ساتھ سیارہ مریخ سرخ ننکہ ہوگا اور یہ چمکتا دمکتا آپ کو نظر آئے گا اس ہفتے میں آندن کا توازن آپ کو برقرار رکھنا ہوگا یعنی آندن اور اخراجات میں توازن قائم رکھنا ہوگا اگر آپ نے یہ توازن قائم نہ رکھا تو پھر مسائل اور مسائب آپ کے سر پر ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ آندنی تو ہوگی اس ہفتے میں لیکن اخراجات آپ حد سے زیادہ کر لیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ پورا مہینہ ایسے ہی آندنی رہے گی تو ایسا نہیں ہے آندہ جا کر آپ کے مالی اور معاملات کچھ کمزور ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں جس وجہ سے آپ پریشانیوں میں مقتلہ نظر آ رہے ہیں کہ اس ہفتہ آپ کوئی کاروباری معاہدہ کرنا چاہیں تو اچھی طرح سے اس کی چاند پٹک کر لیں اور ویسے بھی عدالت کچھاری کے معاملات کو کچھ وقت کے لیے آپ روگ دیں کم سے کم ستائیس ویوم کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اتارود رجت میں ہوتا ہے تو آپ کو ایگریمنٹ کے معاملے میں نقصان دیتا ہے آپ کہیں پر کوئی باتشیت اپنی کرتے ہیں اور آپ کی زبان ہو جاتی ہے وہاں پر کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا اور صورت میں کروں گا یا اتنے پیسو کا لین دن میں آپ سے کروں گا تو آپ اس کمیٹمنٹ کو پورا نہ کر پائیں گے جس وجہ سے آپ کے حالات مزید خراب ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں اس ہفتے میں شرک حیات کا تعاون رہے گا اور آپ میں ایک حمد بہادری حوصلہ یہ ایسے جذبات اور احساسات پیدا ہوں گے آپ کی نیجی مصروفیات میں کچھ اضافہ ہوگا گھرے لوگ معاملات آپ کے بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور طالبہ کے لئے یہ ہفتہ بہتر ہے آپ کے تعلیمی امور بہتر رہیں گے آپ اپنے تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اچھے نتائج ملیں گے اس ہفتے میں فیروزہ کا استعمال نہ کریں چونکہ سیارہ تعالیٰ کا حاکم جو آپ پتھر ہے وہ فیروزہ ہے اور جب یہ سیارہ اپنے رجت میں یعنی گردش اور وبال میں جا رہا ہے تو اب آپ کو فائدے نہیں دے گا لہٰذا اگر آپ نے فیروزہ استعمال کیا تو پھر آپ کو نقصانات ہی نقصانات ہیں اب آتے ہیں کہ آپ کا اسم الہی اس ہفتے کا تو استقراللہ یا اللہ یا باریو یا مصوروں یہ اسم الہی ہے اس ہفتے کا اور اس کے تعداد ہے دو سو گیارہ بار اور اس کو آپ پڑھیں گے فجر کے وقت میں تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ پر رحمتیں اور برکتیں کھول دے گا اپنی اب صدقات جیسے کہ ہم بتاتے ہیں کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے تو آپ کا دن منگل ہے اور منگل کا وقت ساڑھے آٹھ سے نو بجے کے درمیان میں گوشت کا صدقہ دیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی گوشت دے دیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کسی بھی پریشانی مصیبت حادثہ سے محفوظ رکھے گا اور اب چلتے ہم اپنے اگلے برج کی جانب ہمارا اگلا برج ہے برج سور جیسے ٹورس کہا جاتا ہے آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ ہے زہرہ حسن خوبصورت نسوانیت کا سیارہ ہے آپ کا مبارک دن جمعہ بنتا ہے اور مبارک عدد آپ کا چھے ہیں آپ کا جو مبارک پتھر بنے گا تو وہ اوپل بنتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ آٹھ سے پندرہ دسمبر دوہزار تئیس میں کن حالات اور کن معاملات سے گزر رہا ہے تو آپ کا ذائچہ کشید کیا گیا تو آپ کے سیارے کی ہم نے خاص خاص نظرات دے گی تو نو دسمبر جو کہ ہفتے کا دن ہوگا زہرہ کا قرآن ہے سیارہ کمر کے ساتھ اور یہ قرآن اور دعاوں کی جلد قبولیت کا وقت ہے شام کو چھے بچ کر تئیس منٹ سے آٹھ بچ کر تئیس منٹ یہ دو گھنٹے آپ کے دعاوں اور حاجتوں کی قبولیت کا وقت ہے اب اس خاص وقت میں آپ ایک خوبصورت نظارہ یہ کر سکتے ہیں جب یہ نظرے قرآن ہیں تو کمر کے بالکل ساتھ ہی آپ کو زہرہ چمکتا دمکتا نظر آئے گا پہلے سے زیادہ روشن نظر آئے گی تو آپ یہ زمین سے آسوان پر اپنے برج کے حاکم سیارے کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ نو دسمبر کو اور ہفتے کا دن ہے اس وقت کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا جو اہم آ رہا ہے تو یہ آپ کا وقت ہے بارہ دسمبر کا اور منگل کا دن ہوگا اور یہاں پر اتاروت کی زہرہ کے ساتھ نظر تصدیس ہے یہ بہت اچھی علامت ہے پوزیٹیو انرجی دے رہی ہے آپ کو بہت سارے فائدے دے رہی ہے اور آپ کو بہت سارے دعاوں کی حاجتوں کی قبولیت کا وقت دے رہی ہے یعنی منگل کا دن آپ جو بھی اللہ کے حضور دعا کریں گے اپنے معاملات کی بہتری کے لئے تو انشاءاللہ تعالی اس کا پوزیٹیو ریسپونس آئے گا انشاءاللہ اور پھر بودھ کا دن یعنی تیرہ دسمبر بھی شامل ہو جائے گا اور اس کے بعد چودہ دسمبر چودہ دسمبر جمعیرات کا ہے اور یہاں پر سیارہ کمر کے ساتھ زہرہ کی نظر تصدیس ہے یہ بھی دعاوں اور حاجتوں کی جلد قبولیت کا وقت ہے اور یہ وقت ہوگا دو بچ کر پچپن منٹ سے چار بچ کر پچپن انٹ یعنی کہ گویا یہ پورا ہفتہ آپ کے لئے لگی ہے آپ کے لئے کوئی ایسی نیگٹیو انرجی زمین پر نہیں آ رہی ہے کسی بھی سیارے کی جانب سے تو آپ اس ہفتہ بھرپور انجوائے کریں اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں وہ جو رکے ہوئے کام پیچھلے دنوں کے تھے اب آپ ان کو حل کر سکتے ہیں آپ کی جسمانی صحت انشاءاللہ بہتر رہے گی ایسے والدین جن کا تعلق برجہ سور سے ہے یعنی ٹورہ سے ہے تو بچوں کی صحت کی طرف بھی توجہ دیں انشاءاللہ اگر ان کو کوئی ایسا مرض ہے تو وہ بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گے اس ہفتے میں نیا کام کا آغاز کر سکتے ہیں یعنی کاروبار آپ کر سکتے ہیں اور کاروبار سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا اس ہفتہ میں کسی بھی غرض سے کیا جانے والا سفر آپ کے لئے مبارک ثابت ہوگا اور غمانوی ماحول میرسر آئے گا گھر لخالات بہتر ہوں گے حیات سے آپ کے معاملات بہتر سے بہترین ہو جائیں گے اس ہفتہ میں آپ سماجی تقریبات میں بھی شرکت کر سکتے ہیں اور اس ہفتہ میں مہمانوں کے عام دور افت کچھ رہے گی آپ کی جانب اگر مہمان آئے تو ظاہر ہے باعث رحمت ہے اللہ کی طرف سے آپ ان کے بھرپور خدمت کریں اور کوئی قصر اپنی جانب سے نہ رہنے دیں انعامی اسکیموں میں آپ کو اس ہفتہ میں فائدہ ممکن ہے اور آپ اس ہفتہ میں اگر انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں تو چھے اور دو کی عدد کو آپ یاد رکھیں یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے اس کے علاوہ ایک اور چھے قدد بھی آپ کو فائدہ دے رہا ہے کہیں نہ کہیں آپ نے اگر کوئی مات کسی سے منوانی ہے تو یہ ہفتہ آپ کے لئے بہتر ہے اپنے موقع پر آپ ڈٹے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی لیکن ایک بات ہم کہہ دیں کہ آپ فضول خرچی سے اس ہفتہ میں اختنات کریں آپ اپنے برج کے مطابق صدقہ ضرور دیں لیکن سب سے پہرے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے برج کے مطابق اپنا اسم الہی اس ہفتے کا جو آپ کا بنتا ہے اسکھر اللہ یا اللہ یا علیو یا باقیو یہ آپ کا اسم الہی اور اس کی تعداد ہے ہر نماز کے بعد ایک سو دس بار تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی پریشانی مصیبت حادثت سے اس اسم پاک کی برکت سے محفوظ رکھے گا اب آتے ہیں آپ کے صدقے جانب آپ کے صدقے کا دن بنتا ہے جمعہ کا اور وقت اس کا بنتا ہے ڈیٹھ سے دو وجہ یا پھر رات کو ساڑھے آٹھ سے نو وجہ اور آپ سوجی شکر آٹا سب چیزیں اپنے ہاتھ سے مکس کریں جہاں پر آپ کو گمان ہے کہ یہاں پر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ صدقہ کی نیا سے ڈال دیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ کرے گا اور آپ کے رسک میں برکت ہوگی اور آپ کے معاملات بہترین ہو جائیں گے اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب ہمارا اگلا برج ہے برج جوزہ جسے کی جمنا ہی کہا جاتا ہے آپ کے برج کا حاکم سیارہ اتارود ہے اتارود بہت تیزی سے سفر کرتا ہے یعنی مرکری یہ سورج کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ کبھی تو فائدے دے جاتا ہے اور کبھی نقصان دیتا ہے لیکن اس ہفتے میں آپ کو احتیاط کرنا ہوگی اس ہفتے میں آپ کی احتیاط یہ ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ اتارود تیرہ دسمبر کو بدھ کے دن رجت میں جا رہا ہے برج جدی میں یہ کوئی اچھے علامات نہیں ہیں یہاں پر یہ سیارہ نہ سرین ہو جائے گا آپ کی جو پوزیٹیو انرجی ہیں ان سب کو نیگٹیو کر دے گا اور اگر ان دنوں میں آئندہ دو تین ہفتوں میں آپ نگینا فروزہ پہننے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ابھی نہ پہنے کیونکہ اس کا برج کا آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہی گردش میں ہے جب کوئی سیارہ گردش میں اور آپ وہ نگینا پہننے تو آپ بھی اس نگینا کی وجہ سے گردش میں آ جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں مکمل طور پر کہ آپ کے ہفتہ یہ کیسا رہے گا سیارگان کی روشنی میں کہ کون سا سیارہ آپ کا اچھا جا رہے ہیں اور کون سا نیس تو آٹھ دسمبر یہ جمعت المبارک ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اتاروت کی مشتری کے ساتھ نظر تسلیس ہے اب مسئلہ یہ بنایا ہے کہ دونوں سیارے ہی رجت میں ہیں یعنی دونوں ہی گردش کے قریب ہیں وہ اب بھی تیرہ دسمبر کو گردش میں آئے گا اتاروت لیکن مشتری یہاں پر بھی ناکس ہے یہ نظر تسلیس فائدہ نہیں دے گی ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے رقم لینی ہے کہیں سے آپ نے رقم کا مطالبہ کرنا ہے کہیں پر آپ کے پیسے پھسے ہیں کوئی دستاویہ ساتھ پھسی ہیں تو وہ آپ آٹھ دسمبر اور نو دسمبر کو اگر کوشش کریں تو انشاءاللہ وہ معاملات آپ کے بہتری کی طرف آ جائیں گے نو دسمبر ہفتے کا دن ہے یہاں پر کمر کی شمز کے ساتھ نظر تسلیس ہیں اب یہ نظر بھی بہتر ہے اور کمر کی اتاروت کے ساتھ بھی نظر تسلیس ہیں اور یہ دعاوں کی جلد قبولیت کا وقت ہے اور یہ وقت ہے رات کو نو بچ کر چھالیس منٹ سے اور گیارہ بچ کر چھالیس منٹ یہ دعاوں اور حاجتوں کی جلد قبولیت کا وقت ہے بارہ دسمبر منگل کا دن ہے اور یہاں پر اتاروت کی زہرہ کے ساتھ نظر تسلیس ہے یعنی آپ کے خاتون خانہ سے معاملات اور حالات بہتری کی طرف آ جائیں گے یہ بھی دعاوں اور حاجتوں کی جلد قبولیت کا وقت ہے ہم نے تیرہ دسمبر کا بتا دیا کہ یہ بودھ کا دن ہوگا اور اتاروت رجت میں ہے جو کہ سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا یہ برج جدی میں ہے تو یہ ناکس دن ہے آپ کو تین ہفتے اپنے معاملات کو کچھ ڈوک نہ ہوگا اور یہاں پر کچھ ایسی بہتری نہیں آرہے چودہ دسمبر کو جمعہ رات کا دن ہے یہاں پر کمر کے ساتھ اتاروت کی نظر کران ہے یعنی کہ یہ سیارہ بہت زیادہ روشن ہوگا اور چاند کے بلکل ساتھ ہوگا اگر آپ دیکھنا چاہیں اپنے سیارے کو تو چودہ دسمبر کو جمعہ رات کے دن اگر آپ کے ہاں بادر نہیں ہیں تو واضح طور پر چاند کے ساتھ آپ اس سیارے کو دیکھ سکتے ہیں رات کے ٹائم میں آٹھ سے لے کر دس وقت تک یہ بہت روشن اور چمکدار ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ زائچہ کی روشنی میں آپ کے سیارے اور زائچہ آپ کا کیا کہہ رہا ہے اس ہفتے میں تو آپ کا سیارے زائچہ کی روشنی میں گواہی دے رہے ہیں کہ کچھ سیارے یعنی بہت سے سیارے آپ کے کمزوری کی حالت میں جارہے ہیں گردش میں جارہے ہیں اپنے معاملات کو ابھی چند دنوں کے لئے روک دیں تحمل مزاجی سے کام لیں لڑائے جھگڑے سے اجتناب کریں ترخز زبان استعمال نہ کریں سخت الفاظ استعمال نہ کریں اس ہفتے میں آپ کی کاروباری پوزیشن کوئی اچھی نہیں رہے گی آپ کی اخراجات بڑھ جائیں گے اگر آپ غیر ملکی سفر کرنا چاہتے ہیں یا اندرونے ملک سفر بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے میں آپ کو کچھ اچھے اشارات نہیں مل رہے ہیں آپ اپنے مختلف خاموں میں اگر الجھے رہیں گے تو آپ پر ذہنی دباؤ زیادہ ہو جائے گا آپ کو تھکن کا احساس زیادہ ہوگا دوسروں سے مراسم رکھتے وقت آپ بہت احتیاط رہیں کسی پر ایک دم سے اتنا بھروسہ نہ کریں کہ آپ اس کو سب کچھ ہی اپنا دینے کو تیار ہو جائیں اور سب کچھ بتانے کو تیار ہو جائیں ورنہ آپ بری طرح سے پھرس جائیں گے ایسی خواتین جو کہ سسرال میں رہ رہی ہیں تو وہ اپنی زبان کو بھی ذرا کنٹرول کریں اپنے خیالات کو کنٹرول کریں پوزیٹیو چیزیں سوچیں تو انشاءاللہ ان کے لئے بہتری ہوگی ورنہ جیسے کہ آپ کے برچ کا حاکم سیارہ گردش میں جا رہا ہے تو یہ آپ کو بہت سارے نقصانات دے سکتا ہے اور وہ شخص جو کہ قابل عزت ہے تو آپ اسے عزت ضرور دیں لیکن جو عزت کے قابل نہیں آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں فیل وقت ابھی کچھ نہ بولیں احتیاط نہ کی تو سب معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے میں آپ کے برچ کا اس میں الہی ہے استقراللہ یا اللہ یا قادر یا قوی یہ اس میں الہی ہے اور اس کی تعداد بن رہی ہے تین سو تیرہ بار اور یہ پڑھیں گے فجر اور عشاء کے بعد اور آپ اپنے ذہن کو ایک طرف تصور میں جمع کے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل اسے اس میں پاک کی برکت سے حل کر دے گا تو انشاءاللہ آپ کسی بھی پریشانی مصیبت سے باہر نکل آئیں گے صدقہ آپ کا اس ہفتے کا جو صدقہ بنے گا پانچ اناج مکس لیں مکس دانہ لیں اور وہ بدھ کے دن ڈیڑھ سے دو بجے آپ پرندوں کا ڈال دیں یہ آپ نے بھولا نہیں ہے آپ کوئی الارم لگا نہیں بدھ کے دن یاد سے چونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہی گردش میں ہیں تو آپ نے اس کو کسی بھی طریقے سے مس نہیں کرنا اگر بالفرض بدھ کے دن دوپہر کو میس ہو جائے آپ سے یا رہ جائے بھول جائیں تو پھر رات کے ٹائم میں بدھ کے دن ساڑھے آٹھ سے نو کے درمیان میں یہ صدقہ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی پریشانی مصیبت حاصل سے بچائے گا یہ تھا برج جوزہ کے لیے جمنائی کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب پجر سرطان جسے کے کینسر کہا جاتا ہے اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ کمر ہے اور کمر اس ہفتہ میں کس حالات اور معاملات سے گزر رہا ہے تو ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں کمر اٹھائیس دن میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے یعنی بارہ برج میں وہ اٹھائیس دن میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے اور یہ ڈھائی دن ہر برج میں رہتا ہے ہر برج میں یہ مختلف تاثیر دیتا ہے تو اس ہفتے میں ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ آٹھ سے پندرہ دسمبر کے دوران میں سیارہ کمر کن کن برج میں جا رہا ہے اور وہاں پر یہ آپ کو کیا تاثیر اور کیا احکامات دے رہے ہیں تو آٹھ دسمبر جو کہ جمعت المبارک ہے کمر کے شمس کے ساتھ نظر تصدیس ہے یہ اچھی علامت ہے آپ مالی معاملات کو اپنے بہتر بنا سکتے ہیں آپ کے رکے ہوئے کام بہتری کی طرف آ سکتے ہیں آپ کاروبار طور پر اگر کہیں انویسٹ کرنا چاہیں تو آپ کے لئے بہت اچھا ہے اور یہ آپ کی دعاوں اور حاجتوں کی دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور یہ فجر کا وقت ہوگا چار بچ کر چھتیس منٹ سے پانچ بچ کر چھتیس منٹ تک اگر آپ اللہ کے حضور کوئی بھی دعا کریں گے آپ درکت پڑھ کر اللہ کے حضور اپنے حاجت بیان کریں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے معاملات اور حالات بہتری کی طرف آ جائیں گے یہ تھا آٹھ دسمبر جمعت المبارک نو دسمبر ہفتے کا دن ہوگا اور ہفتے کے دن کمردر اقرب ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دھائی دن نہ سرین شمار کی جاتے ہیں آئیم اکرام نے بھی بڑی سختی سے بنا فرمایا کہ ان دھائی دنوں میں آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ نئے کام کی ابتداء نہ کریں کوئی خوشی کی تقریب نہ کریں اگر کرنا ضروری ہی ہے تو صدقہ دے کر کریں انتہائی مجبوری ہے تو صدقہ دے دیں صدقہ جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ سوجی شکر دیں یا سمندر میں آپ مچھلیوں کو ان کے خوراک ڈال دیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اس نحوصت سے دور رکھے گا جو کام شروع کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا ہو جائے گا اور یہی گیرہ دسمبر اور گیرہ دسمبر کو کچھ ستارے بھی اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں یہاں پر کمر کا مقاولہ ہے مشتری کے ساتھ اور معاملات بگڑتے ہوئی جا رہے ہیں بگڑتے ہوئی جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے گیرہ دسمبر کو کمر برجہ قوس میں بھی داخل ہو رہا ہے یہاں پر یہ سیارہ تربیہ کی نظر قائم کر رہے سیارہ زہل کے ساتھ جو کہ نحس علامت ہے آپ کے معاملات مزید بگڑ جائیں گے اور اسی طریقے سے کمر پھر برجہ جدی میں داخل ہوگا اسی ہفتے میں تو وہاں پر پھر معاملات کو خراب دے گا یہاں پر یہ ووال یہ ہفتہ ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ پورا ہفتہ اور حال دیکھا جائے تو سوائے دو چار دن کے آپ کے برج کا حاکم سیارہ نحس سے نحس سرین ہو رہا ہے چودہ دسمبر پندرہ دسمبر آپ کے لئے اچھے دن ہیں اور مساوی دن ہیں یعنی کہ ہفتے کے صرف آخری دو دن آپ کو کچھ فیور دے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کے جو ایام ہیں تو وہ آپ کو کہیں پر فیور نہیں دے رہے ہیں اور بیسے بھی جب کمر درے اقرب ہو تو یہ سیارہ نحس ہو جاتا ہے ڈھائی دن تو وہ آپ کے ایک ہفتے میں چلے گئے اب اس سے پہلے بھی جو دو تین دن ہے وہ بھی نحس ہو گئے تو اس کے بعد جب یہ کمر در ایک اوس آتا ہے چھوٹے سفر کھول دیتا ہے بیرون ملک کے سفر کھل جاتے ہیں آپ کے رکاوٹیں ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر کمر وبالی آفتہ ہوتا ہے کچھ نحس ہو جاتا ہے تو یہاں اس کے بعد پھر برج جدی میں جائے گا تو وہ بھی کچھ اچھا خاص برج نہیں ہے اس کے بعد یہ سیارہ کچھ اچھے نظرات اور پوزیٹیو انرجی نہیں دیتا یہاں پر یہ نیگٹیو انرجی دیتا ہے اب اس ہفتے کے آخری جو دو دن ہیں وہ آپ کے لئے کچھ پوزیٹیو ہیں آپ اس کے لئے اللہ کے حضور دعا کر سکتے ہیں اور صدقات کا لازمی ہے تمام کریں اب آتے ہیں آپ کے برج کا اسم الہی آپ کے برج کا اسم الہی استغفراللہ یا اللہ یا حادی یا حنان یا منان یا دیان یہ چار اسم الہی ہیں اور آپ اس کو اسی طریقے سے پڑھیں ایک سو گیارہ بار اس کی تعداد ہے تو آپ عشاء کے بعد میں پڑھیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ جو نموسیں اور نیگٹیو انرجی آ رہی ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ پانی پر دم کریں خود پیئیں اپنے بچوں کو پلائیں یا اپنے کمرے میں چھڑک دیں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ مسائب اور مسائل دونوں ہی ختم ہو جائیں گے اگر آپ گھر میں فش ہے کریم رکھتے ہیں تو آپ اس میں مچھلیں وہ خوراک دیں سنبار کے دن اپنے ہاتھ سے خوراک دیں آپ اس کی صفائی خود کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے آپ کسی بھی پریشانی سے مسئبت سے حادثہ سے آپ بچے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھا برج سرطان والوں کے لئے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب برج احسد جسے کے لئے کہا جاتا ہے آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس ہے اور یہ سیارہ روشن ترین سیارہ ہے اور ہمارے پورے زمین اسی کی دم سے روشن ہے اور اسی کی وجہ سے صبح دوپہ شام اور رات ہوتی ہے تو سیارہ شمس اس ہفتہ میں یعنی کہ آٹھ سے پندرہ دسمبر کے درمیان میں کن حالات اور کن معاملات سے گزر رہے ہیں تو آٹھ دسمبر کو جمعت المبارک ہے کمر کے ساتھ سیارہ شمس کی نظر تصدیس ہے یہ بہت اچھی علامت ہے اور یہ پوزیٹیو انرزی یہاں پر دے رہا ہے دعاوں کی جلد حاجت کے قبولیت کا وقت صبح چار بچ کر چھتیس منٹ سے پانچ بچ کر چھتیس منٹ ہے کہ جب آپ کے دعائیں اور حاجتیں اللہ کے حضور بہت جلد پوری ہوں گی انشاءاللہ آپ دور کا میں مبتلا ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ وہ پریشانی اور مصیبت اور وہ مشکل بہت جلد آپ پر سے ہٹ جائے گی انشاءاللہ نو دسمبر ہفتے کا دن ہے اور یہاں پر کمر کی نظر تصدیس ہے اتارود کے ساتھ یہ بھی پوزیٹیو انرزی دے رہی ہے یہاں پر اور یہاں پر یہ آپ کے جو دفتری معاملات ہیں لڑائی جھگڑا پنچائد کے معاملات ہیں کھوٹ کا چہری کے معاملات ہیں یہ حد ہوتے نظر آ رہے ہیں اور یہ ہے نو دسمبر اور ہفتے کا دن اور اس کے بعد بارہ دسمبر کو ایک خاص نظر ہے سیارہ تارود کی سیارہ زہرہ کے ساتھ اور نظر تصدیس ہے یہ نظر بھی اچھی ہے اور یہاں پر بھی کوئی پوزیٹیو انرزی آپ کو مل رہی ہے یعنی کہ فیصلے آپ کے حق میں ہوتے نظر آ رہے ہیں کوئی بھی ایسے پنچائدی فیصلے ہیں اور نڑائی جھگڑا سے متعلق ہے یا آپ کے کہیں پر ناراضگی چلتی آ رہی ہے یا کہیں پر آپ کی ایسی مشرق حیات کے ساتھ آپ کا کوئی افتلاف سلتہ آ رہا ہے تو وہ اس دن یعنی کہ دو تین دن ہیں یہ گیرہ بارہ اور تیرہ دسمبر یہاں پر آپ ان سے نجات پاتے نظر آ رہے ہیں اور تیرہ دسمبر جو کہ بدھ کا دن ہے یہاں پر سیارہ گان کا ایسا ایک قرآن ہے یعنی کہ سیارہ کمر اور سیارہ شمس قرآن کی حالت میں دونوں سیارے ایک ہی برج پر ایک ہی درجہ پر ایک ہی سید میں آ رہے ہیں تو ادھر جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے بہتر ہے اور خصوصی حصول اولاد کے لئے آپ اس وقت میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا جلد قبول ہوگی اور دعا کی قبولیت کا جو وقت ہے خاص تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ تیرہ دسمبر بدھ کے صبح ہوگی اور یہ رات کو تین بچ کر اکتیس منٹ سے پانچ بچ کر اکتیس منٹ دور کا آپ پڑھ کر اللہ کے حضور میں جو بے اولاد حضرات ہیں وہ جب دعا کریں گے یا اس وران میں حصول اولاد کے لئے اگر نقوش لکھے جائیں تو وہ بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کی یہ حاجت پوری کرتا ہے اب آتے ہیں ذائچہ کی جانب ذائچہ کیا کہہ رہے کہ اس ہفتہ میں آپ کے آمدنی تو اچھی ہوگی لیکن آخر اجات میں اضافہ نظر آ رہے ہیں اس ہفتہ میں چند پریشانی آپ کی بڑھ جائیں گی اس ہفتہ میں کچھ ستارے تو آپ کے بہت فیور میں جا رہے ہیں سیوہ ایک دو سیاروں کے باقی معاملات آپ کے حق میں اور آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ اس ہفتہ میں آپ کا چھپا ہوا دشمن بھی ظاہر ہو جائے گا آپ بہتری کی طرف بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ موتات ہو کر اپنے مقصد کی جانب آپ بڑھتے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتری ہی بہتری نظر آئے گی دشمن کو موں کی کھانی پڑے گی کیونکہ آپ کی ستارہ کچھ بہتر پوزیشن میں آ چکے آپ پہلے سے زیادہ پاور ہو گئے اور دشمن اب مغلوب ہونا شروع ہو جائے گا دشمن کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو نقصان آپ کے سر پر کھڑا ہوئے اس ہفتے میں مشترکہ مفادات کے کاموں میں یعنی کہ ایسے کام جو کہ آپ کوئی تنظیم چلا رہے ہیں یا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی سے کے ساتھ مل کر آپ کوئی چیز بنانا چاہ رہے ہیں کوئی چیز چلانا چاہ رہے ہیں جس میں کچھ ساتھی ہیں یا ایک دو ساتھی ہیں کوئی ٹیم ورک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس ہفتے میں محتاط رہنا ہوگا کیونکہ وہ ستارے آپ کے فیور میں نہیں ہیں اور اس ہفتہ میں سفر آپ کو کچھ فائدہ نہ دے گا کچھ ستارے وہ ہی ہم نے جیسے کہ بتایا کہ اسے یارہ اتارود رجت میں جا رہا ہے اور یہ گردش میں جا رہا ہے تیرہ دسمبر کو یہاں پر یہ اچھے حالات اور اچھے معاملات نہیں دے رہے تو آپ کو سفر کچھ وقت کے لئے روک دینا ہوگا اپنی کامیابی کی طرف آپ آگے بڑھتے رہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے اس ہفتے کا اسم الہی آپ کا اے انام دینے والے تو یہ آپ پڑھ سکتے اور اس کی تعداد ہے دو سو بار اور آپ اس کو پڑھیں گے دن کے وقت میں اور صبح کے وقت میں فجر اور زہر کے ٹائم میں تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدے ہی فائدے ہوں گے اب صدقہ ہے صدقہ آپ کا گوشت کا بنتا ہے اور اعتوار کے دن آپ گوشت دیں گوشت خور جانوروں کو وقت ہے اس کا ڈیٹھ سے دو بجے تو انشاء اللہ تعالیٰ آنے والی کسی بھی پریشانی مصیبت حاصل سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے گا یہ تھا برج اسد والوں کے لئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے گلے برج کی جانب ہمارا اگلا برج ہے برج سملہ جسے کہ برگو کہا جاتا ہے آپ کے برج کا حاکم سیارہ آتارہد ہے آپ کے لئے اس ہفتہ میں کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں کیونکہ تیرہ دسمبر آپ کے برج کا حاکم سیارہ آتارہد رجت اختیار کر رہے ہیں رجت یعنی گردش میں جا رہے ہیں اگر آپ نگرینہ فیروزہ پہننا چاہتے ہیں جو کہ آپ کا لکھی ہے اب وہ انلکھی ہو گیا چونکہ اب وہ نیگٹیو انرجی دے گا تو اس وقت میں آپ کی پوزیٹیو انرجی نیگٹیو میں چینج ہو جائے گی آپ کو آئندہ دو تین ہفتہ بہت زیادہ مطاعت رہ کر گزارنا ہوں گے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھ دسمبر سے پندر دسمبر دوہزار تیس کے درمیان میں آپ کے سیارے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا آکامات دے رہے ہیں تو آٹھ دسمبر کو جمعت المبارک ہے اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ آتارہد سیارہ مشتری کے ساتھ نظر تزلیس قائم کر رہے ہیں اب یہاں پر یہ ایسی انرجی دے گا کہ آپ نے اگر کسی سے رقم کی وصولی کرنی ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا کوئی جائدات خریدنا چاہتے ہیں تو آپ وہ فائدہ ہوگا کہیں پر آپ کے ڈاکومنٹس پسے ہوئے ہیں اور یا جائدات کے کاغذات کوئی نہیں دے رہے ہیں تو وہ آپ کو مل سکتے ہیں آپ کسی مکان کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے فائدہ مند ہے آپ شیئرز کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا پرائز بونڈ خریدنا چاہتے تو انشاءاللہ ان دنوں میں آپ کو فائدہ ملے گا اور نو دسمبر ہفتے کا دن ہے یہاں پر سیارہ کمر کی سیارہ شمس کے ساتھ نظر تصدیس ہے اور یہ نظر تصدیس بہت اچھی علامت ہے یہاں پر آپ کو فائدے ہی فائدے ملیں گے آپ اس ہفتے میں کوئی بھی کام شروع کرنا چاہیں تو آپ کو بہتر ہوگا لیکن صدقہ دے کر اگر آپ کہیں کریں تو آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگا ورنہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں اس ہفتے میں آپ کی صحت کے بھی طرف سے بہت زیادہ مطاعت رہنا ہوگا صحت کی خرابی کے امکانات زیادہ ہیں بلا وجہ کوئی الزام آپ پر لگ سکتا ہے کوئی لڑائی جھگڑا دیکھتے ہم آپ کے ذائچہ میں کہ وہ بلا وجہ لڑائی جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہے ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ کا آپ شکار رہ سکتے ہیں اپنے خیالات کو درست کریں کوئی وہمات آپ کے سر پر آ سکتے ہیں کوئی پریشانی اور وہم بلا وجہ کا وہم آپ کے سر پر آ سکتا ہے تو آپ اس کے لئے زیادہ سے زیادہ سفار پڑھیں صورت ناس کا اس ہفتے میں زیادہ کریں چونکہ اس ہفتے میں بلا وجہ کئی سے ایسی جادو کے خطرات نظر بد کے خطرات بہت زیادہ ہیں آپ اپنے نظر بھی اتاریں اور صدقات لازمی دیں ہم اس ویڈیو کے آخر میں آپ کا برج کے مطابق آپ کا صدقات بھی بتائیں گے اگر آپ کو کوئی ایسا دیرینہ مرز ہے جسمانی مرز ہے تو آپ اس کا علاج لازمی کروائیں آپ کی صحت کچھ بہتر نظر نہیں آتی اس ہفتے میں بزرگوں سے اپنے حق میں دعا ضرور کروائیں اس ہفتے میں کوئی نیا کاروبار شروع نہ کریں وڑنا نقصان کا اندیشہ ہے اس ہفتے میں آمدن زیادہ ہوگی لیکن آخراجات بھی اس سے زیادہ ہو جائیں گے آپ اس ہفتے میں صدقہ دیں تو آپ اناج کا صدقہ دیں اور اناج پانچ قسم کا مکس کر لیں یا پھر مکس دانہ مزار سے لے لیں اور اس صدقے کی نیت سے کہیں پر بھی اچھال کا پرندوں کو پھیک دیں بدھ کے دن ڈیڑھ سے دو بجے یا رات کو آپ ساڑھے آٹھ سے نو کے درمیان میں اس صدقہ دیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کسی پریشانی مصیفت حادثہ روحانی اور جسمانی بیماری سے آپ کو محفوظ رکھے گا اب آپ کا اس میں الہی اس ہفتے کا کہ سخبر اللہ یا اللہ یا غنی یا مغنی یا اللہ یا رحمانو یہ آپ کا اس میں الہی ہے اور یہ چار اس میں پاک آپ اسی ترتیب کے ساتھ اگر فجر میں اور عشاء میں پڑھیں تو اللہ تعالی آپ کو کسی بھی پریشانی مصیفت حادثہ سے محفوظ رکھے گا اور اپنی پناہ میں رکھے گا آپ ریگولر یہ صدقہ دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا اور اہم بات ہے کہ اگر آپ نے فیروزہ ناگینہ پینا ہو رہا ہے تو آپ اس ہفتے میں وہ اتار دیں اور کم سے کم تین ہفتے کے لیے پھر اس کے بعد پہنے چونکہ فیروزہ نیگٹیو انرجی لے رہا ہے اس وقت اور وہ رجت میں جا رہا ہے یہ تھا برج سنڈا ورگو کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانی برج میزان جیسے کے لیبرا کہا جاتے ہیں آپ کے برج کا حاکم سیارہ زورہ ہے اور آٹھ سے پندرہ دسمبر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیارہ کن حالات اور کن معاملات سے گزر رہا ہے تو نو دسمبر ہفتے کا دن ہوگا اور یہ سیارہ کمر کے ساتھ نظر کران بنا رہا ہے یعنی کہ دونوں سیارے ایک ہی برج میں ایک ہی درجہ پر موجود ہیں اور جب یہ اس طریقے سے ایک ہی برج میں ایک ہی درجہ پر موجود ہوتے ہیں تو یہ سادھ ہو جاتے ہیں یعنی بہت مبارک قرآن ہے آپ اس وقت میں نکال شادی بیعہ کے لیے کوئی بھی دعا اور اللہ کے حضور حاجت پیش کریں تو انشاءاللہ آپ کی وہ دعا اور حاجت جلد پوری ہوگی اب دعاوں کی جلد قبولیت کا وقت کیا ہے تو شام کو 6 بچ کر 23 منٹ سے رات کو 8 بچ کر 23 منٹ یہ دو تھنٹے کا وقت ہے آپ کوئی بھی دعا اللہ کے حضور پیش کریں تو انشاءاللہ آپ کی وہ دعا اور حاجت جلد پوری ہوگی چاہے روزگار سے متعلق ہو یا کسی بھی مقصد سے متعلق ہو اب اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 12 دسمبر منگل کا دن ہے اور اس منگل کے دن میں زہرہ کی سیارہ اتاروت کے ساتھ نظر تصدیس ہے اس کے اثرات 12 اور 13 تاریخ کو رہیں گے یہ وقت آپ کے لیے بہت ساتھ درین ہیں آپ اس وقت میں کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے بھی اللہ کے حضور دعا کریں یا کوئی بھی اپنا مسئلہ یعنی کہ رشتہ داروں سے آپ صلاح کرنا چاہتے ہیں یا معاملات کو بہتری کی طرف لانا چاہتے ہیں یا کوئی لڑائی جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پنچائتی فیصلہ تو یہ سب کچھ آپ کی فیور میں جائے گا لیکن تیرہ دسمبر کو کچھ اچھا نہیں ہے چونکہ سیارہ تارود اس دن حالت رجت میں جا رہا ہے یعنی کہ یہ تین ہفتے تک گردشی دور سے گزرے گا اب آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا اور اپنے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے اور بہت بہت محتاط رہ کر دیکھنا ہوگا چودہ دسمبر جمعیرات کا دن ہوگا یہاں پر سیارہ زہرہ کے حضوریت کا وقت ہے جو کہ دوپہت کو دو بچکر پچپن منٹ سے اور چار بچکر پچپن منٹ تک ہیں یہ ایسا وقت ہے کہ جب آپ اللہ کے حضور اپنے کسی بھی مقصد کے لئے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا اور حاجت کو جلد پورا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس وقت میں نکاح شادی بیعہ کے لئے بھی کوئی رسمتہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لئے بہت بہت مبارک وقت سامت ہوگا اب اس کے بعد ہم پورے ہفتے کا جساں جائچہ آپ کا کشید کرتے ہیں تو آپ کا جائچہ کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے کا آغاز آپ کے لئے بہتر ہے شریکہ حیات کا آپ کو تعبون حاصل رہے گا آپ کے لئے کچھ دوست اچھے اچھے چیزیں لے کر آئیں گے آپ کا حلقہ بڑھ سکتا ہے دوستوں کی طرف سے کسی بھی آپ کے حالات مالی طور پر اگر کمزور ہیں تو اس ہفتے میں وہ بہتری کی طرف انشاءاللہ آ جائیں گے یا کہیں سے مالی توقع ممکن ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا ہے کچھ رقم لینا چاہتے ہیں یا کہیں پر آپ کے رقم ڈوبی ہوئی تھی اور وہ آپ نکلوانا چاہتے ہیں یا کوئی چیز فروخت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایسا وقت ہے کہ جب آپ کو وہاں سے وہ رقم مل جائے گی یعنی کہ کہیں نہ کہیں سے دولت یا مفت کے پیسے آنے کے بھی امکانات روشن ہیں آپ کسی پر زیادہ بھروسہ نہ کریں ورنہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے مختلف کاموں میں آپ اپنے معاملات کو بڑے راززاری کے ساتھ انجام دیں تو انشاءاللہ آپ کسی بھی ممکنہ پریشانی سے مسئیبت سے حادثہ سے بچ پائیں گے آپ کے معاہدے یعنی کسی سے آپ کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی سے کوئی چیز آپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے حسب منشاہ ہوگی وہ ساری چیزیں جیسی آپ نے خواہش کیے انشاءاللہ وہ معاملات آپ کے دیئے ہی فائدہ مند ثابت ہوں گے اپنے برچ کے مطابق صدقہ دیں لیکن کسی بھی دسابیس پر آپ نے دسخط کرنے سے پہلے کوئی ایگریمنٹ کرنے سے پہلے اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں تو آپ فائدے میں رہ جائیں گے اب آتا ہے آپ کے برچ کا صدقہ تو صدقہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ آپ کے برچ کا صدقہ بنے گا سوجی شکر آٹھا یہ جمعہ کا دن بنتا ہے اور ڈیٹھ سے دو بجے کا اگر یہ یہ وقت نکل جائے تو پھر رات کے وقت میں آپ یہ صدقہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھے گا آپ کا اسم الہی اس ہفتے کا یا اللہ ہو یا طیب ہو یا طاہر ہو یا طواب ہو یہ آپ کا اسم الہی ہے جو کہ 111 بار آپ پڑھیں گے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانے ہمارا اگلا برج ہے برج آخر آپ برج کا حاکم سیارہ مریخ ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہفتہ میں مریخ کن سیار گان کے ساتھ نظرات بنا رہا ہے آپ کے برج کی کی کیا نو دسمبر ہفتے کا دن ہے آپ کے برج میں سیارہ کمر داخل ہو رہا ہے جو کہ کمر در اقرب جسے کہ لاتے اور یہاں پر سیارہ کمر حبود کے درجے سے گزرے گا یہ نحس ترین درجہ ہے یعنی کہ شرف کا بالکل اپوزٹ یہ درجہ ہے یہاں پر کمر انتہائی نحس ہو جاتا اور یہ دھائی دن یہاں پر اس برج میں رہے گا بارہ دسمبر منگل کا دن ہے یہاں پر آپ نظر آئے گا کہ آپ بارہ دسمبر کو کمر کے نزدیک اپنے برج کے حاکم سیارہ مریخ کو دیکھ سکتے یعنی چاند کے بلکل ساتھ آپ کے برج لیکن بارہ دسمبر کو جو دعاں اور حاجتوں کی جلد قبولیت کا وقت ہے تو وہ ہے آپ دوپہر کا وقت ہے اور دو بچ پانچ منٹ سے لے چار بچ پانچ منٹ یہ آپ دعاں اور حاجتوں کی جلد قبولیت کا وقت ہے تیرہ دسمبر ایسا سیارہ جس آپ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے اور تعون ہے یعنی سیارہ تعلق وہ رجت پذیر ہو رہا ہے رجت یعنی گردش میں جا رہا ہے اور یہ برج جدی میں جا رہا ہے یہ اچھے علامت نہیں ہے یعنی کہ آپ اپنے دفتری معاملات کو بہت دیکھ بھال کر کریں اپنے افسران بالا سے آپ بہت محتاط رہ کر گفتگو کریں آپ اپنے کام سے کام رکھیں ورنہ کہیں سے بھی کوئی بری خبر آپ کے لئے آ سکتی ہے مجموعی طور پر آپ کے حالات اور معاملات کیسے رہیں گے تو اس ہفتے آپ اپنی انرجی کو سیو کر رکھیں اپنے مسائل بڑے رازداری سے حل کرتے جائیں کسی سے اپنے رازوں کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کسی نہ کسی پریشانی میں مختلف ہو سکتے ہیں اس ہفتہ میں اچانک کوئی اچھی بڑی خبر خوش خبر ہی مل سکتی ہے جس سے آپ کے معاملات حل ہوتے میں نظر آ رہے ہیں ایسے افراد جن کا تعلق جائیں لیکن فائدہ زیادہ ہے آپ کا خریر ماحول بہتری کی طرف آ رہا ہے اور جو لوگ روٹے ہوئے تھے اور ناراض سے اس ہفتے کو مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے افراد جن کا تعلق برجے اقرب سے ہے تو وہ کہیں پر محبت کا اظہار کرنا چاہتے کسی زیادہ موتاحت رہنا ہوگا اگر ان کو کوئی مرض ہے کوئی آرزہ ہے ایسا جسمانی صحت کا تو آپ اپنے مالی سے رجوع کریں اور ان کی صحت کے بارے میں تھوڑا سا فکر بن رہیں یعنی توجہ آپ کو زیادہ دینے ہوگی لا پرواہی نہ کریں ورنہ معاملات بگڑ سکتے ہیں ایسے افراد جو کسی کے ماتحد کام کریں تو افسران بالا سے نرمی سے بات کریں اور آپ اپنے کام سے کام رکھیں ان کو ایسا موقع نہ دیں کہ وہ شکایت کریں یا آپ سختی کرنے پر مجبور ہو جائیں آپ اپنے کارترین کردگی کو بہتر بنائیں بہتر بھگت نہ پڑے تو اس ہفتے کا آپ اس میں الہی بنتا ہے یہ تین اسمہ الہی ہیں جن کی تعداد ہے تین سو تیرہ بار اور پڑھیں گے فجر کے وقت میں اول آخر درود پاک پانچ بار پڑھیں گے اور اس کو آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تو انشاء صدقے کی جانی بات ہیں آپ کا صدقہ اس ہفتے کا بنتا ہے گوشت کا صدقہ اور آپ اگر صرف رنگ کا مرغ منگل کے دن ڈیڑھ سے دو یا رات کے ٹائم میں ساڑھے آٹھ سے نو کے درمیان میں آپ اپنے ہاتھ سے زبا کریں یا زبا کروائیں اور پھر اس کو پہنے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر اور کسی شاپر میں ڈال کر کہیں پر قبر سان میں یا کہیں پر بھی پھیک دیں تو اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جسوانی صحت آپ کی بہتر ہو جائے جسو سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ نظر بس سے محفوظ رکھے گا سیاروں کی جو گردش پڑ رہی ہے اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے گا آپ کی جسوانی صحت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ یہ تھا برج اکرب کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور اب ہم بڑھتے اپنے اگلے برج کی جانے برج برج پوس جیسے کہ سیجنٹینیس کا آجاتے آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے اور مشتری آٹھ سے پندرہ دسمبر کن حالات سے اور کن معاملات سے گزر رہے تو ایک نظر ہم ڈالتے ہیں کہ دو ہزار تیس سیاری کی پوزیشن کیا ہے آٹھ دسمبر جمعت المبارک ہے آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری سیارہ آتاروت کے ساتھ نظر تسلیخ قائم کر ہے یہ ایک پوزیٹیو انرزی ہے اور یہاں پر آپ کے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ دعاوں کی جلد قبولیت کا وقت بھی ہے لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیارہ جو کہ رجت میں ہے جو کہ گردش میں ہے جو کہ الٹر افتار چل رہے ہیں آپ کو صدقہ دے کر اگر یہ کام کریں کھون سے کام کھون کھون رکم کا مطالبہ کرنا ہے آپ نے اپنی ڈوبی ہوئی رکم کسی سے لینی ہے یا کسی جگہ پر آپ نے معایدہ کرنا ہے یا نیا کام شروع کرنا ہے تو آپ پہلے صدقہ دیں گے پانچ مکس اناج دانہ لیں گے اور یہ دانہ آپ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈالیں گے اور پھر اس کام کی ابتدا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے یہ وقت آپ کے لئے بہترین اثرات دے رہے آٹھ نو اور دس یہ تین دن آپ کے لئے بہتر ہیں لیکن اس کے بعد آٹھ دسمبر کے بعد ہم نو دسمبر اگر آپ صدقہ دیں گے تو اس نیگٹیو انرجی سے آپ بچ پائیں گے انشاءاللہ تعالی چونکہ اس سے پہلے وہ جو ایک پوزیٹیو اور بڑی انرجی آئی ہے جو کہ آٹھ دسمبر کو ہے تو اس کے اثرات آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں دس دسمبر کو بھی سیارہ مشتری کا وہی مقابلہ ہے اور سیارہ کمر کے ساتھ تو وہی انرجی ہے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ نیگٹیو انرجی لیکن یہاں پر ایک بات ہو رہا ہے کہ آپ کے برج میں سیارہ کمر بھی داخل ہو رہا ہے یہاں پر یہ سیارہ آفت زدہ ہو جاتا ہے آپ کو یہ میں جا رہا ہے اب یہ بھی نیگٹیو انرجی دے رہے گی یعنی کہ شروع کے دن کچھ آپ کے لیے بہتر ہیں لیکن اس کے بعد کے جو ایام ہیں وہ آپ کے لیے اچھی خبریں نہیں لارہے ہیں آپ کو چاہیئے کہ صدقہ دے کر اس ہفتے کو آپ گزاریں شروع کے تین دن کے ڈرائیونگ کے معاملات مہتات رہ کر کر اپنی سواری کا خاص طور سے خیال رکھیں اس ہفتے میں ایک شخص ہے جو کہ دوست تنمہ ہے لیکن وہ آپ کو بدنام کرنی کوشش کرے گا آپ کو چاہیئے کہ بہت زیادہ مہتات رہیں اپنے راست کی بات اپنے دل کی بات اپنے کمزوری آپ کسی کو نہ بتائیں آپ اگر کسی محاکمہ میں کام کریں کسی دارہ میں کام کریں تو آپ اپنے ماتحط یا سرانے بالا سے بھی تھوڑا سا فاصلہ رکھیں اور ان سے کوئی ایسی ایکسٹر بات نہ کریں اور اپنی گھرے لو زندگی سے متعلق خراب ہو سکتا ہے ان کی خوراک کی ناری کا مسئلہ خراب ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے ان کے جگر کا مسئلہ بھی خراب ہو سکتا ہے تو اس ہفتے میں آپ کو ان کی صحت ہو یہ اس کو آپ ترتیب ایسے دیں گے اس کو آپ ترتیب آئی یا قوی یا قابض ہو یہ اس میں الہی آکھ بنیں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کسی بھی پریشانی مصیبت حادثہ سے باہر نکر آئیں گے اور اس مال الہی کے پڑھنے کا وقت فجر آٹا لے لیں اور کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں اگر گھر میں آپ نے فش ایک ایلیم رکھ ہے تو آپ مچھلیوں کو بھی یہ فراغ ڈال دیں تو انشاءاللہ آپ کسی پریشانی مصیبت سے باہر نکر آئیں گے اب بڑھتے ہم اپنے اگرے برج برج کی جانی ہمارا اگرہ برج جدی اور برج جدی کا حاکم سیارہ زہل ہے اس ہفتے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیارہ زہل کن معاملات سے کن حالات سے اور کیسے گزر رہے ہیں تو آٹھ دسمبر آپ کے لئے تقریباً ملے جلے اثرات لے کر آرہے ہیں لیکن نو دسمبر کمت در اقرب ہے اور یہاں پر یہ دھائی دن آئندہ کے لئے اچھے نہیں ہیں ان دنوں میں آپ کو بہت زیادہ مرتعت رہنا ہوگا اور اسی دوران میں کمر کے زہل کے ساتھ نظر تسلیس ہیں یہ پوزیٹیو انرزی دے رہی ہے اور یہ صبح دس بچ کر تیتیس منٹ سے لے کر بارہ بچ تیتیس منٹ نو دسمبر کو آپ کے لئے کچھ اچھی چیز بھی لے کر آ رہے ہیں یہ آپ کے دعا اور حاجتوں کی قبولیت کا وقت ہے آپ اس دوران میں اللہ کے حضور اپنے حاجتیں بیان کریں اور مقصد کی دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ دعا آپ جلد قبول اور منظور ہوگی اللہ کے بارگاہ میں گیارہ دسمبر سموال کا دن ہے یہ دن آپ کے لئے نیگٹیو انرجی دے رہا ہے یہ دن آپ کو نظر تربی دے رہے کمر کی زوحل کے ساتھ آپ کو معتات رہ کر یہ دن مزار نہ ہوگا اس دن آپ کسی سے زیادہ فضول بات نہ کریں کوئی لین دین نہ کریں اگر کسی رکم دے رہے ہیں تو آپ اس کو تحریر کر لیں اس دن نظر بد کا بھی خطر ہے بچوں پر عوض بللہ من شیطان الرجیم صبح ہی اٹھ پھونگ دیں اور اس تعداد ہے ساتھ یا گیارہ بار بچے یا پھر آپ خود یا آپ کے شوہر یا اہل خانہ نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنی زمان میں رکھے گا تیرہ دسمبر اور بدھ کا دن ہوگا یہاں پر کمر کی شمس زہل کے ساتھ نظر تصدیس ہے یہ جلد دعاوں اور حاجتوں کی قبولیت کا وقت ہے خاص طور سے رات کے ٹائم میں تیرہ دسمبر کے رات کو اگر آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں رات کو دس بج 38 منٹ 38 اور بارہ بج 38 منٹ تو انشاءاللہ اس سوران میں کوئی بھی کیا گیا وظیفہ آپ کے لئے بہت طاقت رکھتا ہے اور آپ کے وہ مسائل جلد سے جلد حل ہوتے نظر آرہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اب مجموعی طور پر دیکھتے ہیں کہ اس ہفتہ میں آپ کو کسی بزرگ سے اپنے حق میں ضرور دعا کروائیں اور ایسے لوگ جو کہ والدین جن کے حیات ہے اپنی والدین کی خدمت کریں ان کے پاس کچھ وقت جا کر گزار اور خاص طور سے چھٹی کا دن تو ان کے پاس گزار انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بگڑے وئے معاملات ویسے ہی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ بگڑا ہویا گھرے رو تو اپنے بزرگوں کو اس مسئلے کے درمیان میں بٹھائیں اور ان سے وہ مسئلہ حل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسئلہ آپ کا بخیر و خوبی ہوگا اور آپ کی فیور میں ساری چیزیں چلی جائیں گے اس ہفتہ میں عبادت ریاضت کی طرف دھیان دیں وظائف کی طرف دھیان دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے خاموشی اور تنہائی کو چھوڑیں دوستوں کے ساتھ آپ مل کر کچھ گزاریں اور ان کو کچھ وقت دیں تو آپ پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے آپ کسی پریشانی اور مسئیبت ذہنی دباؤ سے بھی باہر نکل آئیں گے اس ہفتہ میں تعلیم کی طرف خاص طور سے توجہ دیں آئندہ کہ ان کے معاملات بہتر ہوتے نظر نہیں حاصل آگے بنتی ہیں دو سو گیارہ بار دو سو گیارہ بار اس کی تعداد بنتی ہیں اور وقت اس کا بنے گا عشاء کے بعد اور فجر میں بھی کریں تو بہت خوب ہے آپ کو اس سے بہت سارے فائدے ملیں گے آپ کے بگڑے معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف آ جائیں گے اور صدقہ صدقہ آپ کا اس ہفتے کا بنتا ہے کہ آپ شکر سوجی اور اس میں سیاہ تل ملالیں اور یہ آپ اپنے ہاتھ سے ڈیمکوروں کو ڈالیں تو اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی پریشانی مصبتوں کو حل کر دے گا اور آپ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے یہ ہفتہ کی سیارہ اور ہم بڑھتے اپنے اگلے برج کی جانے برج دلو جس اکیرس کھا جاتے آپ کے برج کا حکیم سیارہ زوہل ہے سیٹن بہت سوس رفتار سیارہ ہے لیکن یہ کمال کا سیارہ ہے خدا ہی سیارہ ہے اور روحانیت کا ملائکہ بٹھائی ہے عبادت ریاضت کے لیے اپنی تصویحات کے لیے تو ان کے ذمہ جو کام لگایا وہ روحانیت کا فروغ دیا ہے ان کو اور یہ اگر آپ روحانی وظائف سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو زوہل کی طرف دیکھنا ہوگا کہ یہ سیارہ کب اچھی پوزیشن میں ہے کب یہ واباد یہ آفتہ ہو رہا ہے کب یہ پوزیٹیو اور کب نیگٹیو انرشی دے رہا ہے تو اگر آپ نے اس کو نظر میں رکھ کر کوئی وظیفہ شروع گیا تو ضرور ضرور آپ کو اس میں کامیابی ملے گی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھ سے پندرہ دسمبر کے درمیان دو ہزار تئیس میں یہ سیارہ جو کہ آپ کے برچ کا حاکم سیارہ ہے اس ہفتہ میں کن حالات سے کن معاملات سے گزر رہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نو دسمبر ہفتے کا دن ہے کمر در اقرب جا رہا ہے یہ ہبوت کمر ہے یہ دھائی دن وظائف کے لئے بھی اچھے نہیں مانے جاتے اور کوئی بھی نئے کام کی افتدہ کے لئے بھی یہ دن اچھے نہیں مانے جاتے کیونکہ ہبوت کمر ہے لیکن یہاں پر دوسری دیکھ رہے ہیں سہاد اور مبارک نظر کہ کمر کا زہل کے ساتھ نظر تسلیس ہیں یہ دعاں اور حاجتوں کے جلد قبولیت کا وقت ہے یہ صبح کا وقت شروع ہو رہے ہیں دس بچ کر تیس منٹ پر اور بارہ بچ تیس منٹ تک یہ وقت ہوگا اس وقت میں اللہ کے حضور کوئی بھی دعا اور حاجت کریں گے تو انشاء اللہ وہ دعا اور حاجت آپ کے جلد پوری ہوگی گیارہ دسمبر سموار کا دن ہے آپ کو محتاط رہ کر یہ دن گزار نہ ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے بچ کا حاکم سیارہ کمر کے ساتھ تربی قائم کر رہی یہ نیگٹیو انرجی دے گا یہاں پر ویسے بھی جیسے ہم نے بتایا تھا کہ نو دس اور گیارہ گیارہ کا آدھا دن تو آپ کو محتاط رہ کر گزار نہ ہوگا اب یہ دوسری نیگٹیو انرجی آگئی تو آپ کو صدقہ ضرور دینا ہے جو کہ ہم ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے تو آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا اس کے بعد تیرہ دسمبر رشتوں سے ہے بہن بھائیوں سے ہے پنچائتی فیصل سے ہے اکل سے ہے دانیش سے ہے تو یہ سیارہ اس رجت میں جا رہے ہے یہ اپنی ساری مصبت قوتوں کو منفی کر دے گا اور یہ تقریبا دو سے تین ہفتہ آپ کو بڑا مطاحت رہ کر گزار نہ ہوگا اب بہت اچھا رہے گا انشاء اللہ اور پھر یہ ہے کہ جمعہ دن مبارک اور پندرہ دسمبر ہوگا تو یہاں پر برجے دلاؤ میں سیارہ کمر داخل ہو رہا ہے یہ یعنی کہ آپ کے لئے سفر کھول دے گا آپ کے لئے مبارک ثابت ہوگا آپ کے بہت سے معاملات کو درست کر دے گا انشاء اللہ اب مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا تو اس ہفتے میں آپ کے شریک حیات سے آپ کا تعاون بہتر رہے گا آپ یعنی کہ دلاؤ والوں کے لئے اچھے خبر یہ ہے کہ جو نظر تسلیس ہو رہی ہے اس ورہ میں آپ اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لئے اگر دعا کریں گے تھوڑی سی حمد کا مظاہرہ کریں گے اور ذاتی طور پر جو مسئلہ آپ حل کرنا چاہتے اسے آپ اپنے انہ کا مسئلہ نہیں بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آکے وہ معاملات یعنی ناراض رشتدار لڑائی جھگڑا اور خف کی ناراض گی ساری ہی ختم ہو جائے گی کچھ ایسے افراد ہیں جو کہ برج طلوع سے جنگر تعلق ہے اور وہ کہتے آئے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی پریشانیاں ہی پریشانیاں دیکھی ہیں تو ان دنوں میں ان کے لئے کچھ زیادہ ہی مسائل کھڑے ہو جائیں گے وہ چاہیے کہ صدقہ ضرور دیں ہفتے کے آغاز میں ہی جو ہفتے کا دن ہے رات کے وقت میں صدقہ ضرور دیں جیسے ہم نے بتایا کہ آپ اپنے بزرگوں سے بھی دعا کروایا کریں اگر آپ کے واد دین حیات ہے تو ان کی قدر کریں ان کے پاس رہے کچھ پر اور پھر ان سے آپ دعا کریں یا اگر آپ کے روحانی بزرگ ہیں تو ان کی زیارت کے لیے جائیں ان کی خدمت کریں اور ان سے اپنے حق میں دعا کروائیں تو انشاءاللہ آپ آنے والی کسی بھی پریشانی سے مصیبت سے بچ پائیں گے 9 دسمبر کو برج کا حاکم سیارہ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ کچھ اچھی حالت سے نہیں گزر رہے تو آپ کو صدقہ دینا ہوگا کوئی سفر کرنے کا ارادہ ہے تو ملتوی کر دیں اس ہفتے میں آپ نے جو صدقہ دینا ہے تو جیسے کہ ہمیشہ سے بتاتے ہیں سیاہ رنگ ساتھ آناج ہفتے کے دن رات کو ساڑھے آٹھ سے نو کے درمیان میں آپ اپنے ہاتھوں سے انہیں ربنگ کریں اور کہیں پر ڈال دیں سیاہ ناج یعنی کالا زیرہ اور لونگ ہوئی کلونجی ہوئی اسی طرح سے آپ کالی میرے ساتھ آناج ایسے جمع کر لیں تو ساتھ سو بار اس کے تعداد کر دیں ورنہ اس کو تین سو بار بھی پڑ لیں گے تو اللہ تعالی آنے والی کسی پریشانی مسئیبت کو آپ سے ٹال دے گا انشاءاللہ تعالی اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانی ہمارا اگلا برج ہے برج ہے حوات جسے کے پائیسیس کہا جاتا ہے آپ برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے اور مشتری ان دنوں کچھ اچھے حالات سے نہیں گزر رہے آپ کو جور موتات رہ کر سب کچھ کرنا ہوگا اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو فیل وقت ان کو ملتوی کر دیں اب ہم دیکھتے ہیں کے نصرات کے حساب سیارہ پر برج کا حاکم سیارہ پوزیٹیو انرجی دے رہے اور کس سیارے سے نیگٹیو انرجی دے رہے آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے کون سے کام نہیں کرنا چاہیے تو آٹھ دسمبر جمعت المبارک ہے آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری سیارہ تاروت کے ساتھ نظر تسلیس قائم کر رہے یہ پوزیٹیو انرجی دیتا ہے آپ اپنے روکے اور معاملات کو کر سکتے ہیں آپ نے اگر کسی سے ایگریمنٹ کرنا ہے کوئی مقدمہ ہے کوئی پنچائیتی فیصلہ ہے کسی لڑائے جھگڑے کو نمٹانا ہے یا کہیں سے تو آپ ان دنوں میں وہ کام انجام دے سکتے ہیں آٹ اور نو دسمبر آپ کی فیور میں جا رہا ہے ان معاملات کی غرص لیکن نو دسمبر کو آپ کو صدقہ دینا ہوگا کیونکہ آپ کے برج سیارہ مجھ سیارہ کمر کے ساتھ نظر مقابلہ قائم کر رہے ہیں جہاں پر آپ آخر میں بتائیں گے کہ آپ کا صدقہ کیا بنتا ہے اور دس دسمبر اعتوار کا دن ہے تو پھر یہاں بھی کچھ معاملات اچھے نہیں نظر آ رہے ہیں اور گیارہ دسمبر کو آپ کے برج کا حاکن سیارہ بھی کوئی اچھی نظر نہیں دے رہے یعنی کہ نیگٹیو انرجی دے رہے ہیں گیارہ دسمبر کو بھی گویا کہ یہ پورا ہفتہ شروع کے دن نکال کر بہتری کی علامت ظاہر نہیں کر رہا ہے آپ کو صدقہ دینا ہے اور جبعہ رات کے دن دیں اور اگر آپ معاملات بہتری چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ خارو بہتر ہو تو پھر آپ اعتوار کر اور آٹا ملائیں اور کیڑے مکڑوں کو دے دیا کریں مقدار کا کوئی تعییل نہیں ہے چاہے آپ سوا پاؤ دیں سوا کلو دیں یا سوا سوا کلو مکس کر دیں یہ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پاکٹ کتنی اجازت دے رہی ہے اس ہفتے کے مجموعی حالات ہم دیکھتے ہیں تو اس ہفتے کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو سفر سے روک رہے ہیں سفر ان دنوں میں اگر نہ کریں اور خاص تو اس ہفتے کے آخری دنوں میں تو بہت بہت اچھا ہے ورنہ سفر میں آپ کی کچھ رکاوٹ آرہی ہیں خرید ہو فروفت کے معاملات آپ کو اپنے حواظ کھول کر کرنے چاہیے کہ اگر آپ کوئی چیز خرید نہ چاہتے ہیں تو شروع کے دن آپ کے لئے اچھے ہیں یہاں تک تو آپ کے لئے اچھے دن ہیں آپ ان معاملات کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اگلے ہفتے پر یہ سب چیز ڈال دیں تو آپ کو انشاءاللہ دانا فائدہ ہی فائدہ ملے گا اس ہفتے میں اگر آپ کرز لینا چاہتے ہیں کسی سے تو آپ کرز نہ لیں حالات کی بہتری کے لئے آپ کرنا چاہیں گے لیکن آپ مزید کرز میں لینا ہوا آپ سے دیانا چاہے گا انعامی اس کی مو ہفتہ میں آپ جائدات کا کوئی لین دن نہ کریں آپ روپیہ کے لین دن اگر ہفتے کے آخری دنوں میں تو ہرگز نہ کریں شروع کے تین دن تو آپ کے اجازت دے رہے لیکن آخری دنوں میں نہ کریں تو انشاءاللہ آپ کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے بچ پائیں گیارہ بار اور یہ فجر کے وقت میں کریں اور عشاء کے وقت میں کریں تو انشاءاللہ آپ کسی بھی آنے واری پریشانی مصیبت حادثہ سے بچ پائیں گے اب آتے ہیں صدقہ کی جانی صدقہ کے لیے ہم آپ کو بتاتے آئے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں فش اکریم لازمی رکھا کریں اس کی برکت سے آپ کسی بھی پریشانی مصیبت میں ہو جب آپ ان کو خوراک ڈالیں گے تو اللہ اس پریشانی مصیبت سے آپ کو نکال دے گا اور یہ اگر فش اکریم نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم جمعہ رات کے دن آپ سمندر دریا یا نہر میں مچھلیوں کو ان کے خوراک ڈال دیں اگر کہیں پر مچھلی نہیں بھی ہیں بہتا ہوا پانی ہیں تو آپ وہاں پر ڈال دیں کوئی آبی مخلوق ہوگی اور وہ خوراک لے گی تو یہ تھا برج حوت یعنی پائیسیس کے لیے یہ ہفتہ کیسے رہے گا آٹھ سے پندرہ دسمبر دوہزار تیس اور اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار لکھ اور اللہ تعالی درست بیماری رنج مصیبت حادثہ پریشانی جادو سہر سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو آپ کو مل سکیں